موسیقی اجازت ہے لال خانکر آوند آج کوئی ایسا نغمہ ایسا ساز شیڑوں کے سارا ماحول اش اش کر اٹھے سانی ریمان مالے 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 سار شرم آج ہمیں ایک حقیقت کا اعتراف کرنا چاہتے ہیں آپ کے دانی شورانہ مشوروں کا نتیجہ ہے کہ ہماری بہدر فوجیں سبھا دی صبحوں کے باگیوں پر فتحے حاصل کر کے واپس دوٹی ہیں عالم بڑا کے تمام ویسے حکمِ راہی سے عمل میں آتے ہیں اور وہ فیصلی درست ہوتے ہیں ایک خبر ہمیں بے حق ملول کر رہی ہے صبح آئے گجرات کی ریاہ اور خدرت کے قرر کی ماری خود کو بے یار و مددکار نحسوس کر رہی ہے دانی دانی کو بہت آج ہے اگر حکومت نے پوری اقدام نہ کیے تو سبحان اللہ منتازر زمانی شاہ شاہ جہا غازی یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ملکہِ آلیہ کی سفارش پر بادشاہ سلامت نے گولیر کے باغی سردار ججہار سن کی سزائے موت رد فرما دی ہے ملکہِ ہند فرماتی ہے کہ تلوار باغی کا سرخلم کرتی ہے لیکن جا بخشی انسان کو وفاداری کی سند مائل کرتی ہے یوں عشق میں مٹھنے کی روایت ہے ہے اس جماع میں جس نے بتائے ملکہِ سمجھے ملکہِ سمجھے ملکہِ سمجھے سمجھے ملکہِ سمجھے پھر کوئی دمائے دل سنائے چوئیس کو سمجھے تو جمجھائے ملکہِ ملکہِ سمجھے اللہ کا شکر تو آپ ہر روز ادا کرتے ہیں نہ کافی ہوتا ہے بیگم کس طرح ہم اپنے خالق کا شکر ادا کریں اس نے ہمیں بادشاہی ادا کی اور سب سے بڑا احسان رب العزت کا کہ آپ جیسی بے پناہ حسین بے گم اور بے کراہ عشق کی دولت اتا فرمائیں اس طرح آپ ہماری تاریخ پرماتے رہیں تو خدا نہ خواستہ ہم مغرور نہ ہو جائیں ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ملکہِ آلیا کی تشریف آوری کے بعد عالم پناہ کی توجہ سلطنت کے کاموں میں کم ہوتی جا رہی ہے اور ملکہ کے مشوروں پر عمل درامت زیادہ ہو رہا ہے یہ بات دشویشناک ہے منصفداروں اور حکومت کے وفادار مشیروں کی اہمیت بدرجہ کم ہوتی جا رہی ہے حکومتیں بادشاہوں کے تابے ہوتی ہیں نہ کہ بیگمات کے اشاروں کے تابے سنو 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 ایک شاہی اعلان سنو کل پورے ملک میں پورے جوش و خروش کے ساتھ ہولی کھیلی جائے گی موسیقی 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 ہماری نورِ چشم کے رخ سے لالی کس نے چُلالی؟ آلپنا نصیبِ دشمنہ ملکہِ آلیا کی طبیعت بکھرنا ساز ہے خوڑا نخواستہ شہزادیں شاہی طبیب بھی مایوس ہو چکے ہیں آلی جا موسیقی 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 بیگم آلم پناہ شہزادی کی ولادت کے بعد دفتت ملکہِ آلیا کی طبیعت ناساز ہو گئی قدرت کے سامنے حقمت کو شکست ہو گئی حقمت کے تمام اس کا جہاد ناکام ثابت ہوئے جہاں پناہ ناکام ثابت ہوئے موسیقی تخلیہ ہم اپنی بیگم کے ساتھ تنہائی چاہتے ہیں موتاز جانے من خدا کا واسطہ اس طرح آپ کی خاموشی ہماری جان لے لے گی ہماری وفات کے بعد بھی ہمیشہ ایسی طرح ہم ایسی طرح ہمیں اپنے قریب رکھیں گے رکھیں گے نا سلطاج ہم سے بہاں من کرنے بھی نا موتاز 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 یہ موت بھی عجب شہ ہے ہماری موتاز کو ایسے چھین لیا جس طرح ایک جنگلی اکاب ایک ماسوم پرندے کو جھپٹ کر لے جاتا ہے آج آج ہم خود کو بے پناہ بے بس اور تنہا محسوس کر رہے ہیں ایک شہنشاہ نے دیایا کہ جانب بے لیا سی اختیار کر لے تو سلطنت کا کاروبار بخوبی انجام کو نہیں پہنچتا ہم ایک بادشاہ کے پرائش سے بخوبی واقف ہیں اور اسی احساس کے تئی مجبور ہیں اگر حکومت کا بار محسوس نہ کرتے تو خدا شاہد ہے کہ سلطنتِ ہند شہزادوں کے سپرد کر دیتے اور واقعی زندگی اللہ کی عمد اور اپنی موتاز کے پہلو میں بیٹھ کر گزار دیتے آنی جاہ نے ہمیں بیگم صاحب کے خطاب سے نوازا ہے مہورِ اُجَق ہمارے حوالے فرما کر لیکن ہم سوچتے ہیں ہمارے ناتوان شاہ نے یہ بارے گھرہ برداشت کر سکیں گے کیا ہم شہد شاہ کے اس اعتبار کے اہل ہیں بے شک شہزادی آپ کی ذہانت لاسانی ہے یاد رہے کہ آپ کے والد بادشاہ شاہ جہاں کی قوت اور حمد جواب دے چکی ہے ملکہِ موتاز کی وفات ایک ایسا سانیہ ہے جس کا غم ہمارے لیے دائمی ہے ہمیں اس سے نجات نہ ملے عالی جاہ کے حکم کے مطابق استاد احمد لاہوری خطاب امانت خان شیرازی کو طلب کیا جا چکا ہے پچی کاری کے ماہری سارے ہندوستان اور ترکی سے طلب کیا جا چکے ہیں عالی جاہ احمد لاہوری کو میمارے گل منتق ہپ کر کے جو عزت بکشی ہے وہ شہنچھا کے فراق دلی کی مظہر ہے ہمارا یہ خراجِ محبت دیکھ کر ہر انسان اش اش کر اٹھے موسیقی موسیقی ایک اگھت پریم کہانی کا آن پرانتو سمسط سنسار کو ایک ایسی پریم کا تھا مل گئی جو رہتے سنسار جیوت رہے گی اور پریمیوں کے لیے تیرد ستھان بنی رہے گی موسیقی